السلام علیکم دوستو علمدار گروپ خلواری محلہ کی جانب سے تاجیہ بنایا گیا تھا جس میں شعر یار حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان گنی حضرت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آپ کے جو جدنے وقت آپ نے خلافت کی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے آپ کے دور میں کیا کیا ہوا تھا یہ بھی بتایا گیا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتانے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت دو سال دین مہارہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد نبی اس طرح دکھتی تھی اور اکار حرابی اس تازیے میں دکھایا گیا ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حجرت کے وقت مقام کیے تھے یا رکے تھے دوستو یہاں پر ایک قوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور قابت اللہ کو بھی بتایا گیا ہے جب آپ مکہ تل مقرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کر کے آئے تو مہاجرین کو یہاں پانی پسند نہیں آیا یہاں کا پانی کھارا تھا اور مدینہ منورہ کے پاس میں ایک قوا تھا جس کا نام بیر روم تھا اس کا پورا واقعہ ہے اس کوئے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خریدنا چاہتے تھے لیکن کوئے کا مالک اس سے پانی بیشتا تھا کہ اس کا پورا واقعہ ہے جسے حضرت عثمان گری نے بعد میں خریدا اور سلمانوں کے لئے اس کو وقف کر دیا تھا یہ پورا واقعہ ہے جو اس کوئے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے حضرت ابو بکر صدی کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دور خلافت دس سال چھ ماہ تک رہی اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے مسجد نبی کچھ اس طریقے کی دکھتی تھی جو کی تازیے میں آپ کو بتایا گیا ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت آپ کے یہاں پر علمدار گروپ نے تازیے کا کام کیا ہے اور آپ کے دور میں جو ہے مسجد اقصہ بتایا گیا ہے دوستو یہ جو کالی گمبت والی ہے یہ مسجد اقصہ ہے جہاں پر ہمارے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی اور یہ جو گولڈن گمبت والی جو ہے دوستو یہ گمبت سکرا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے گمبت سکرا کے نیچے جس طریق ایک فتر رکھا ہے وہاں پر بھی ایسے ہی ایک فتر رکھا ہوا ہے جہاں سے ہمارے نبی نے میراج کا سفر کیا تھا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے حضرت مرفار روک کے دور میں مجید نبی کیسی تھی اور مجید الاقصہ بھی آپ نے آپ کے دور میں فتح کی تھی تو ماشاء اللہ علمدار گروپ نے کافی بہترین کام کیا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے کہ پرچے بھی چھپکائے گئے ہیں تو ہم اگر اس کو پورا بیان نہیں کرتا رہے تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ویڈیو کو روک کر حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی دور خلافت بارہ سال تک رہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مجد نبی کچھ اس طریقے سے دکھتی تھی جو آپ دیکھ سکتے علمدار گروپ نے بہت خوبصورت ساتھ میں یہ بھی بتا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ناجل ہوتی تھی تب حضور جس صحابہ کو سناتے تھے اس وقت ان صحابہ کے پاس جو چیزیں ہوتی تھی جیسے فتر چمڑا پتے اس پر وہ لکھ دیا کرتے تھے پھر بعد میں حضرت پتھر پر اور پتوں پر کس طریقے سے لکھا ہے ویسے ہی اس دور میں لکھا جاتا تھا اور بعد میں حضرت عثمان غنی نے قرآن صریف کو مکمل کیا یعنی قرآن کی سقل میں پورا لکھا آپ دیکھ سکتے انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے بتایا ہے اور قرآن صریف کے بارے میں پریجان کری دی ہے اور جو چوتھ خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی مشکل قسا سیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوستو آپ کی دور خلافت چار سال نو ماہ تک رہی اس تاجے میں بتایا گیا ہے کہ خیبر کا کیلہ کیسا تھا اس جمعنے میں اور اس کا درواجہ کتنا بھاری تھا یہاں پر مرحب جو بہلوان تھا اس کو مولا علی نے پچھاڑا تھا اور خیبر کا درواجہ تھا یہ بہت سارے لوگ مل کر بھی نجس کو کھل سکے اس کو مولا علی شیر خدا نے ایک ہی بار میں توڑ دیا تھا اور یہ خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا خیبر کا پورا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں بھی پتے ہے تو آپ خیبر کا واقعہ دیکھ سکتے ہیں جنگ خیبر جو اسلام میں جانی مانی جنگ ہے اور اس طرف مسک جا بتا گیا ہے جو حضرت سکینہ کا مسک جا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان لوگوں نے کتنے خوبصورت طریق سے اندر ڈیکوریٹ کیا ہے اور اس مسک میں سے پانی بھی نکل رہا ہے نیرے فرات کو بتا گیا ہے کربلا کا میدان بتا گیا ہے مولا حسین کا روجہ بتا گیا ہے جنگ کا پورا میدان ہے اور سوی شہدہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہے دوستو علمدار گروپ کی جانب سے یہ پیش کس کی گئی اور چار خلیپہ کے بارے میں بتا گیا اور ساتھ ہی کربلا کا میدان بھی بتا گیا اللہ رب بلی جات علمدار گروپ کو کامی اور کامرہ نیتا فرمائے آمین آمین آمین